بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اس وقت میں روزہ انور شیخ عبدالقادر جلالی پر آیا ہوں شیخ عبدالقادر جلالیت المعروف شیخ غوث العظم ان کے مازار اکدس پر حاضری دینے کے لئے ہیں اور ان کا روزہ اکدس بغداد شریف میں ہے بچپن میں ہم نے ایک سٹوری سنی ہے کتابوں میں پڑی ہوئی ہے شکیناً آپ کو پتا ہوگا کہ چھوٹا بچہ جس کی والدہ جب وہ سولی علم کے لئے بات جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی کمیز کے دیچے چالیس دنار سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا سچ بولنا تو اوپر سے وہ ڈاکو آ جاتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں چھوٹے سے بچے سے تمہارے پاس کیا آیا وہ کہتے ہیں میرے پاس چالیس دنار آ رہا وہ کہتے ہیں میں تلاشیلی تو نہیں ملا تم نہ بتاتے اس دیکار میری ماں نے مجھے نصیت کی تھی کہ سچ بول رہا ہے تو وہ پھر سارا جو ڈاکو کا عملہ تھا وہ توبہ تائب ہو کے انہوں نے توبہ کر لی اس کام سے تو یہ جو تھا یہ نام شیخ عبدالقادر جلانی تھے یہ غوثی ہے کہ بے شمار کرامات ہیں علم ان کا بہت ہے اور بہت بڑی ہستی ہے اور تمام اولیاء اللہ کی جو گردنے ہیں ان پر ان کا قدم ہے اتنی بڑی ہستی ہے شیخ عبدالقادر جلانی ہے المحروف رسول آزم یہ میری دادیمہ کے بھی پیر ہیں تو میں سپیشل آگ حاضری دینے کے لیے آیا ہوں اپنا شریف میں شیخ عبدالقادر جلانی پیرانے پیر ان کو کہتے ہیں جیاروی شریف کا کفانی ہوتا ہے اس نے کے چاہر کے لئے آیا ہوا علیکم السلام چاہر کو حاضری دینے کے لئے لے کرتا ہے اپنا ان پاس جو گھر ہے کیا ہویا؟ یہ ٹھوڑی چکیڑی نہیں ہے عربی ہڑی چکیڑت نہ ہویا ہاں ٹھوڑی شیخ ابن قدر جلانے کے زری شریفہ اس کو بند کیا ہوا بھی تعمیر اس کی جاری ہے لیکن ان کی جو اثر طربت ہے اس کی زارت آپ کو پرواتے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں شیخ ابن قدر جلانے جائیں یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے شیخ ابن قدر جلانے جائیں شیخ ابن قدر جلانے جائیں شیخ ابن قدر جلانے جائیں مطرم در şثیب مطرم در کارے جیانا صدایقا عزیز شیع در کارے جیانا الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں اور ہمیں یہ سارت ملی کہ ہم نے تربت شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوث العظم کی جو قبر انور ہے اصل قبر انور اس کی زیارت فرمائی اور درواز تو ذریع کی زیارت کرواتے ہیں موسیقی الحمدللہ یہ شیخ عبدالقادر جلانی کے روزہ انور پر ہم لنگر کھا رہے ہیں بہت ہی اچھا لنگر ہے روزہ انور کا موسیقی موسیقی